اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے پانچ عظیم کھلالیوں کے بارے میں بتائیں گے جن نے دنیا پوری میں مسلمانوں کا نام روشن کیا جیت کی خوشی میں بھی انہوں نے شراب کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا ایسے عظیم کھلالیوں کے لیے ایک لائک اور کامنٹ ضرور کیجئے گا دوستو تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو بلکل بھی فری میں چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ ملے کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو وقت پر اور بلکل فری میں ملتی رہے تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں وہ پانچ ایسے عظیم کھلالی جنہوں نے شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا پہلے نمبر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو انگلینڈ کے دو عادل رشید اور موین علی جنہوں نے جیت کی خوشی میں وائلڈ کپ کے جیت کی خوشی میں شراب کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا بلکہ جب شراب وہ پی رہے تھے تو یہ ٹیم کو چھوڑ کر سائیڈ پہ چلے جاتے تھے جی ہاں دوستو آپ بھی سامنے تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جب کھلالیوں نے شراب اچھالنا شروع کی تو یہ ٹیم کو چھوڑ کر سائیڈ پہ چلے گئے ان پہ ہمیں فخر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں پاکستان کے عظیم کھلالی حسن علی حسن علی نے بھی کئی مرتبہ ایسا کیا کہ شراب کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا اور جیت کی خوشی الہدہ منانے لگے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تیسرے نمبر کی تو ہاش ماملہ یہ تو ہاش ماملہ بیٹھ کے پانی پیتے ہیں اور اگر شراب کا نام آ جائے تو یہ بلکل اس کا نام سننے تک انکار کر دیتے ہیں اور شراب سے دور چلے جاتے ہیں اگر بات کریں چوتھے نمبر کی تو چوتھے نمبر پہ آتے ہیں شید خان افریدی شید خان افریدی نے کئی مرتبہ غیر ملکی بی لیگ میں بھی انہوں نے بنگلہ دیش لیگ کئی لیگوں میں انہوں نے شراب پینے سے انکار کیا ہے اس کے علاوہ ازہرالی بھی ان کھلالیوں میں شامل ہوتے ہیں جس نے بی لیگ میں جب ان کی ٹیم جیت گئی تو انہوں نے شراب کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا تو دوستو ان عظیم کھلالیوں کے لیے ایک کامٹ ضرور کی چیئے گا تاکہ ان کو حوصلہ آفزائی ہو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیچئے آلہ نکبان موسیقی